وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا جن کو تم سمجھتے ہو بابے کی گیاروی دیا کرتی تھی بیٹا مر گیا پیر کے پاس آئی بابا جی بیٹا مر گیا کہ مر گیا ٹیم آیا تھا مر گیا کہ تیری گیاروی دین دا فیدہ جینے ٹیم سر مرنا سئی تو تیری گیاروی دا فیدہ جلالی بابے نے پروان اڑائی بابا جی جلال میں آئے روحوں والا تھیلہ خرید کے چین کے الٹا کر دیا جتنے مرے تو سورے زندہ ہوئے تھیلے بیٹھے نہ رہے رسالت اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا وہ اٹھا کے لئے آئے حضور غوث العظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آگے ہی بھئی یہ کیسے مر گیا ہے مل کے جو گیا ہے حقیثہ دیکھنے اس گارے جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا وہ منظر کیا تھا کہ حضور سے کتنا غوث العظم کے سبیت کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھا کے تھے اور موچ میں انہیں کبھی کہتے ہیں مر جاؤ وہ ساری مر جاتے تھے پھر فرما کے زندہ ہو جاؤ وہ اٹھ جاتے تھے آپ پڑھا رہے تھے بڑھا کے مر جاؤ وہ ساری مر گئے جب مر گئے وہ بولی نہیں اس نے چھک کے اپنا بچہ بھی لکھا دیا کیا عقیدہ ہے دیکھیں نفاتگی دیکھیں اس نے اپنا بچہ بھی لکھا دیا کہ کہیں گے اس تو یہ بھی اٹھ جائے اب آپ نے پڑھا اٹھ جاؤ وہ سارے اٹھ گئے پھر فرم نہیں اٹھا اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا مات ہی نا چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا حضور غوثے پاس نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی یہ میرے کہنے سے نہیں مرا اب اسے پتہ چل گیا کہ ہیانتے ہیں سب کچھ اب اس نے ہی بات کیا دی حضور مصافہ کر کے گیا تھا کیسے مر گیا ہے میں تو اس لیے بھیلہ کر رہی ہوں ماں ہوں کدھر جاؤں ہوا 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 ادھوں سے پاک کو جلال آ گیا اب وہ اگلی کرامتہ اپنے آدھی سنی لیے جلال آیا اٹھے اور صدا میں ہاں بلند کیا ہاں بلند کر کے دھٹا دیا اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا زندہ ہو گیا مجھے دی گئی چھپی آدھا کر گئی مریدی نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ آپ سنیئے گزرہ آپ نے فرمایا اس کی عقیدے پر مجھے تلفا گیا اس کی اس ساتھی پر مجھے تلفا گیا اس کا دھپنا مجھے نہیں دیکھا گیا اسرائیل روئے لے کر جانا تھا میں نے اس کی ہاتھ سے روئے پکنی مجھے اپنے اللہ عقیصہ تو جلال کی خصم ہے اللہ نے اکو قادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے ساتھ کی اللہ نے سارے بھی زندہ جانے گیا اکل کے اندھو قرآن عوال لگا رہا ہے جن کو تم یہ طاقتیں بانٹ رہے ہو یہ اپنے موت حیات دوبارہ اٹھائے جانے کے قابل نہیں مریدوں کو کہا زندہ کریں گے اللہ کا واسطہ ہے میں چھیڑتا نہیں ہوں لیکن تمہارے ان شرکیاں مناظر کو دے کے سنہ جل اٹھتا ہے اگر کسی میں موت و حیات میں قدرتیں ہوتی محمد کی گود میں ابراہیم کیسے فوت ہوتے میں کسی پیر و فقیر و باپے کا ذکر نہیں کرتا میں کائنات کی افضل ترین ہستی امام کائنات امام الانبیاء امام عاصم کائنات کے سب سے بڑے رکھ پر و رہنماء محمد کا ذکر کرتا صل اللہ علیہ وسلم کہ رب کی مخلوق میں اس سے پیارا رب نے کسی کو پیدا نہ کیا ہے نہ قیامت کرے گا اس کی گود میں اس کا لخت جگر دم توڑ رہا ہے مصطفیٰ کی گود میں ابراہیم فوت ہو رہے ہیں پیارے حبیب کے موتیوں سے زیادہ قیمتی آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں آپ بھی روتے ہو کہا یہ تو رحمت ہے جو مصطفیٰ کی آنکھوں سے گر رہی ہے زبان سے وحی کہوں گا جس سے میرا رب رابی ہوگا انہا للہ و انہا علیہ راجہو ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بڑا غمگین کر دیا ہے لیکن میں کچھ کر سکتا زبان حال کو استعمال کیا جائے تو کیا معنی نکلا تیری جدائی نے غمگین تو کیا ہے تیرے باپا کے ہاتھ میں موت و حیات کا اختیار وہی کہتا ہوں جس سے رب راضی ہوگا انہا للہ و انہا علیہ راجہو موسیقا